اسلام علیکم آج ہم سالف کر رہے ہیں اگزامپل ان انسائیمنٹ 12.7 سب سے پہلے ہم سالف کرتے ہیں اگزامپل 12.7 اگزامپل 12.7 کہتا ہے کہ ایک بیالوجیسٹ ہے بیالوجیسٹ اس سینٹیسٹ کو کہتے ہیں جس کو بیالوجی کے بارے میں علم ہو وہ انسیکٹ کو سٹڈی کرتا ہے بائی یوزنگ مگنیفائنگ گلاس مگنیفائنگ گلاس کے طرح انسیکٹ کے پاریوینگ کو سٹڈی کرتا ہے اور اس مگنیفائنگ گلاس کے فکر لیند 4.3 سنٹی میٹر ہے اور نیر پوائنگ ڈسٹنس جو ہے وہ 26 سنٹی میٹر ہے نیر پوائنگ ڈسٹنس اس ڈسٹنس کو کہتے ہیں جس ڈسٹنس پہ بیالوجیسٹ کو انسیکٹ بلکل کلیر نظر آ رہا ہوں تو ہمیں کہتا ہے کہ انگلر مگنیفیکیشن فائنڈ آؤٹ کریں جب ایمیجہ نیر پوائنگ ڈسٹنس پہ بن رہا ہوں اور دوسرا اس وقت انگلر مگنیفیکیشن فائنڈ آؤٹ کریں جب ایمیج انفینیٹی پہ ہو دونوں صورتوں میں ہم نے انگلر مگنیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم سپوس کرتے ہیں کہ یہ مگنیفائنگ گلاس ہے اور یہ بیالوجیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ انسیکٹ ہے تو فرس سچویشن میں ہم سپوس کرتے ہیں کہ ایمیج نیر پوائنڈ ڈسٹنس یعنی اس پوائنڈ پہ بن رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹنس کو ہم ان سے ریپریزنڈ کرتے ہیں اور یہ ٹوینٹی سکھ سنٹی میٹر ہے اس ڈسٹنس پہ اس بیالوجیسٹ کو ایمیج کلیر نظر آتا ہے تو اس سچویشن میں ہم نے انگلر مگنیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دوسرا ہم نے اس سچویشن میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ایمیج انفینٹی بہت دور بن رہا ہو تو تب جا کے ہم نے اس لینس کی یعنی مگنیفائن گلاس کی انگلر مگنیفیکیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں لکھتا ہوں گیون ڈیٹا گیون ڈیٹا میں ہمیں دیا گیا ہے فوکل لینس آف لینس وچیز ایکوال ٹو فور پوائنٹ تری سینٹی میٹر اور نیئر پوائنٹ جو ہے ایٹ ایز ایکوال ٹو ٹوینٹی سیکس سینٹی میٹر ہم سے جو ریکوائیڈ ہے جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ انگلر مگنیفیکیشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دو کیسز میں جب ایمیج نیئر پوائنٹ ڈیسٹنس پہ ہو تو تب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس وقت بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جب ایمیج انفینٹی پہ ہو تو ان دونوں صورت میں ہم نے انگلر مگنیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں انگلر مگنیفیکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں دوستو پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ایمیج بند رہا ہوں نیئر پوائنٹ ڈیسٹنس پہ تو انگلر مگنیفیکیشن کو ہم اس ایکویشن سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ انگلر مگنیفیکیشن is equal to n divided by focal length plus 1 نیئر پوائنٹ ڈیسٹنس پہ ہم یہ ایکویشن use کریں گے اب یہاں پہ ہم value spot کرتے ہیں n جو ہے وہ 26 cm ہے اور f جو ہے it is equal to 4.3 cm plus 1 اس کو ہم یوں لیکتے ہیں کہ انگلر مگنیفیکیشن is equal to 26 cm کو جب ہم 4.3 پہ divide کریں گے تو we will get 6 plus 1 تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 7 تو انگلر مگنیفیکیشن at a nearest distance پہ 7 ہے اب ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں انگلر مگنیفیکیشن when the image is at infinity یعنی کہ b کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس case میں جب image infinity پہ ہو تو انگلر مگنیفیکیشن کے لیے ایکویشن ہے کہ it is equal to n divided by f تو یہاں پہ ہم values put کرتے ہیں n کی value ہمیں پتا ہے کہ it is equal to 26 cm اور focal length جو ہے it is equal to 4.3 cm اس کو جب ہم آپس میں divide کریں گے تو we will get 6 تو in case of b the angular مگنیفیکیشن is equal to 6 اب ہم solve کرتے ہیں assignment 12.7 کو assignment 12.7 کہتا ہے کہ ایک converging lens ہے جو کہ use کیا جاتا ہے جولر لوپ میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جولر لوپ ہے اس کے اندر ایک converging lens use کی جاتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ convex lens ہیں اس lens کا focal length ہمیں دیا گیا ہے کہ it is equal to 8 cm اور یہ کام کر رہا ہے as a magnifying glass تو ہمیں کہتا ہے estimate the magnification when eye is relaxed اور دوسرا ہمیں کہتا ہے کہ magnification find out کرے when eye is at its near point یہاں پہ use کیا گیا ہے لفظ when the eye is relaxed جب ہم ادور کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری eye جو ہوتا ہے ہمارے آنگ جو ہوتا ہے وہ relax ہوتا ہے جب ہم کسی object کو بہت دور یعنی کہ infinity پہ دیکھتے ہیں تو تب ہمارے آنگ relax ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ magnification find out کرے جب image infinity پہ ہو اور دوسرا اس وقت magnification find out کرے جب آنگ focus ہو at its near point یعنی کہ end پہ ہو تو تب جا کے magnification find out کرے تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں given data given data میں ہمیں دیا گیا ہے focal length if which is equal to 8 cm اور near point کا ہمیں پتہ ہے کہ near point is equal to 25 cm یعنی young people کیلئے یہ value fixed ہے ہم سے جو required جو ہم نے find out کرنا ہے وہ دو cases ہے a magnification ہم نے find out کرنی ہے جب i relaxed ہو یعنی کہ infinity پہ second near point distance پہ ہم نے magnification کو find out کرنا ہے تو سب سے پہلے میں solve کرتا ہوں case a کو جب image infinity پہ ہو تو اس وقت magnification کیلئے equation ہے کہ magnification is equal to n divided by f تو یہاں پہ ہم values put کرتے ہیں n 25 cm f 8 cm ہے تو یہاں سے ہمارے پاس value آ جائے گی point one two یا ہم لیکھ سکتے ہیں کہ three means کہ magnification three times ہے اب ہم find out کرتے ہیں magnification جب image near point distance پہ ہو تو اس situation میں magnification کیلئے equation ہے it is equal to n divided by f plus one اس میں ہم values put کرتے ہیں 25 divided by 8 plus 1 تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 3 point 1 2 plus 1 تو it is equal to 4 point 1 2 یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is equal to 4 times تو اس situation and magnification 4 times ہے تو this is something about the example and assignment 12 point 7 thank you